دریائے چل آپ کے کنارے واقعی چیک پوسٹ کے نزدیک اشتہاری ملزبان کی موجود کی کی اطلاع پر پولیس نے کارروائی کی پولیس کو دیکھتے ہی آتش اسلحے سے لیس جرائم پیشہ افراد نے فارنگ کر دی جسے اے ایس آئی شدید زخمی ہو گا ہے جبکہ فارنگ کے تباتلے کے دوران جرائم پیشہ گروہ کا ایک شخص بھی زخمی ہوا جس کے بارے میں گوبان کیا جا رہا ہے کہ اسے اپنے ہی کسی ساتھی کی گولی سے مارا گیا ہے دونوں زخم افراد کو فوری طور پر راہ نشتر ہسپتال منتقل کیا گیا ہے تاہم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس اے ایس آئی شہید جبکہ اشتہاری بھی جہنم واصل ہو گیا پولیس درائی بتاتے ہیں کہ اشتہاری مسلم حاشم پر اخواہ چوری ڈکیتی زمینوں پر قبضے کے مقدمہ درج تھے ڈی پیو مظفر گھر نے شہید اے ایس آئی کو خراج حقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملازم حسین نے فرض کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے ملازم حسین کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دوسری جانب آرپیو ڈیرہ غازی خان رانہ فیصل نے پولیس جوان کی شہادت کا نوٹس لیتے ہوئے ریپورٹ طلب کر لی ہے آرپیو کا کہنا ہے کہ شہید جوان کے بچوں کی کفالت پولیس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے انہوں نے پولیس پارٹی مرفارنگ کرنے والے ملزمان کی جلد سے جلد گریفتاری کا حکم بھی دے دیا ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ گاؤں نواب ولی محمد کے نزدیک کا کار اور ٹرک میں تصادم حادثہ میں خاتون جامحق جبکہ تین افراد زخمی ہو گئے دو افراد کی حالت تشویش نانگ بتائی جاتی ہے آپ کو بتائیں کہ قاضی احمد کے نزدیکی گاؤں نواب ولی محمد میں کار اور ٹرک میں تصادم کے نتیجہ میں ایک خاتون جامحق جبکہ بچوں سے میں تین افراد زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر قریبی ہزپتال منتقل کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق دو افراد کی حالت انتہائی تشویش نانگ بتائی جاتی ہے اس کے باعث انہیں سیول ہزپتال نواب شاہ منتقل کیا جا رہا ہے لوڈر ٹرک نے گدہ گاڑی کو اس کے مالک سمیت کچل دیا واقعہ سرگودہ جنرل بس ٹینڈ سرگودہ کے گیٹ کے سامنے پیش آیا جنہ کالونی سرگودہ کا رائشی حمید موقع پر جام باہا ہو گیا لوہی کین سراپا احتجاج بن گئے ظاہر مقبول تفصیل کے ساتھ ٹرافک پولیس کی نہ اہلی یا رشفت خوری ایک اور قیمتی جان لے گئی شہر میں داخلے پر پابندی کے باوجود ہیوی ٹرافک کا داخلہ روز کا معمول جس کی وجہ سے آج صبح ایک اور قیمتی جان چلے گئی تفصیلات کے مطابق حمید نامی شخص اپنی گدہ گاڑی لے کر روزی کی تلاش میں جا رہا تھا کہ سرگودہ کے لاری اڈک کے مین گیٹ کے سامنے اوور لوڈ بیڈ فورٹ ٹرک نے گدہ گاڑی کو کچل دیا گدہ گاڑی والا حمید نامی شخص موقع پر جام باگ ہو گیا موقع پر پہنچ کے روڈ کو ٹائر جلا کر بلا کر دیا اور اتجاج کرتے رہے اور انصاف کی دعائی کرتے رہے سرگودہ تھانہ سٹلیٹ آن پولیس موقع پر پہنچ گئی لاش کو قبضے میں لے کر مزید کاروائی جاری کیمروین عابد کے ساتھ زائد مقبول روز نیوز سرگودہ اور آزین کباز کے عالمی دن کے حوالے سے محکمہ زرات اور کسان اتحاد کی جانب سے آقاہی واک کا احتمام کیا کیا اس موقع پر شمون پترس نے کہا ہے کہ کباز کی فصل واحد فصل ہے جو ملکی ذریع مبادلہ کا بہترین ذریعہ ہے لیکن بدقسمتی سے بعض وجہات کے بنا پر پاکستان میں کباز کی فصل گزرشتا کئی دہائیوں سے زوال کا شکار ہے کسانوں کو دوبارہ کباز کی کاشت کے طرف لانے کے لیے بھرپور اختواد کر رہے ہیں اس موقع پر کاشتکاروں کو بہترین سیٹ، میاری ذریعی عدویات اور خادے فرام کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ زلہ ویہاری کو تقریباً بائیس سال قبل کارٹن کنگ کا درجہ حاصل تھا اور ایشیا میں کباز زلہ ویہاری کی پہجام تھی صدر پاکستان کے سان اتحاد چودی اتحار احمد کا اس موقع پر کہنا تھا کہ گزرشتا کئی دہائیوں سے زراد کا شعبہ برباد ہو چکا ہے اس پاکستان سے ناپید ہوتی چیز اور اس موقع پر کسی بھی حکومت کو اس طرف توجہ دینے کی فرصت ہی نہیں ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر پاکستان کی معیشت کو بہتری کی طرف لانا ہے تو پھر حکومت کو پوری توجہ وزراد کی شعبے کی طرف دینا ہوگی ڈسٹرک کمپلیکس پبلک ہیلڈ انجینئر کے دفتر میں ہفتہ برائے لیکیج مرمت سیمینار کا انعقاد کیا گیا صدارت ایکسین پبلک ہیلڈ انجینئرنگ شفقت علی نے کی سیمینار کے اختزام پر عوام کی آگاہی کے لیے واک کا احتمام بھی کیا گیا محمد خانہ قیل تفصیل کے ساتھ سیکٹری ہوسنگ اربن ڈیویلمنٹ اینڈ پبلک ہیلڈ انجینئرنگ دیپارمنٹ کے ایک ہماد پارڈسٹرک کمپلیکس میں پبلک ہیلڈ انجینئرنگ کے دفتر میں ایکسین شفقت علی کی صدارت میں ہفتہ برائے لیکیج مرمت سیمینار منقض ہوا جس میں ایسٹیو گور کے علاوہ تمام ایسٹیوز اور پبلک ہیلڈ انجینئرنگ کا عملہ شریک ہوا اس موقع پر ایکسین پبلک ہیلڈ انجینئرنگ چکوال شفقت علی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیدے کا صاف پانی اللہ کی طرح سے ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے انہوں نے کہا کہ اگر پانی کا ایک کترہ ضائع ہو تو شام تک پانی جمع کیا جائے تو وفر مقدار میں پانی زیاہ کا سبب بن سکتا ہے انہوں نے ایسٹیوز اور دیگر عملہ کو عدیت کی کہ وہ پانی کی زیاہ کو روکنے کے لیے عوام میں آگائی مہم شروع کریں انہوں نے کہا کہ پانی کے استعمال کے بعد ٹوٹی کو مکمل طور پر بند کیا جائے لیگ شدہ ٹوٹی اور پائپ لائن کی مرمت یقینی بنائی جائے ایکسین شفقت علی نے مزید کہا کہ عوام میں اس مسئلے کو جاغر کرنے کے لیے پرفرٹ بھی تقسیم کیا جائے سمینار کے استطام پار آگائی واقع بھی کی گئی جس کی قیادت ایکسین شفقت محمود نے کی اور واقع استطام پذیر ہو گئی کیمرہ مین آرف محمود کھوکر کے ساتھ محمد خان آکر روز نیو چکوان اور ابھی ڈگری سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں اول پاکستان وابڈا ہائیڈرو لیبر یونین ڈگری ڈیویجن کے زیر احتمام وابڈا کی نشکاری ترخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ اول پاکستان وابڈا ہائیڈرو یونین سی بی اے ڈگری کے زیر احتمام احتجاجی ریلی نکالے گئے اس موقع پر آپ کو بتاتے چلیں کہ پریس کلپ کے اہد باہر احتجاجی دھرنا بھی دیا گیا مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے ڈیویجنل چیئرمین امیر حسن قائم خانی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وابڈا کی نشکاری کو ہم مسترد کرتے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ ڈیویجنل چیئرمین کو ریگلر کرنے اور سٹاف کی کمی کو پورا کیا جائے اس موقع پر ملازمین نے شدید دار بازی بھی کی دوسری جانب اوباروں میں بھی وابڈا کی نشکاری کے خلاف سپکو ملازمین کا احتجاجی مظاہرہ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ حکومت وابڈا کی نشکاری کا فیصلہ فوری واپس لے مہتاب خان تفصیل کے ساتھ وابڈا ملازمین سرح پیت جاج ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت وابڈا کی نشکاری کا فیصلہ فوری طور پر واپس لے موجودہ حکومت کے آنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا جس سے ملازمین طبقہ بہت متاثر ہے وابڈا ملازمین کے تنخواہ میں فوری طور پر اضافہ کیا جائے سپکو ملازمین کو منٹیننس کے لئے کوئی سہولت فرام نہیں کی جاری اگر ہمارے مطالبات فوری طور پر تصریب نہ کیے گئے تو احتجاج کا دیرہ وسیع کیا جائے گا کیمرامین ٹیم کے ساتھ مہتاب خان روز نیوز اوبارو وابڈا کے نشکاری کے خلاف وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کی جانب سے کند کوٹ وابڈا آفیس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دیا کیا آپ کو بتا دے چلیں کہ وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین لالکانہ ڈیویجن کے چیئرمن ازغر علی بجارانی رشید احمد شرہ بابو یونس والی کو دیگر کی قیادت پر وابڈا آفیس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور اس پاک پر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وابڈا کی نشکاری کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے نشکاری عباب اور ملازمین کے مفاد میں نہیں ہے وابڈا ملازمین کے تنخواہ ہیں اور پینشن میں اضافے کے ساتھ دیگر مطالبات تسلیم کے جائیں اور پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین میرپور خاص کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں ڈیویجن آفیس سے ایم اے جنار روڈ تک ریلی نکالی گئی اس موقع پر ریلی میں یونین کے اہدداران سمیت ورکرز نے بھرپور شرکت کیا اور نشکاری اور تنخواہ میں آدم اضافے کے خلاف شدید نارے باسی کرتے ہوئے ریلی سے خطاب کیا اور اس موقع پر آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے اہدداران کا کہنا تھا کہ ایک طرف افاقی وزیر طبانائی عمر ایوب نے کہا ہے کہ مجلی کی تقنیم کار کمپنیز کوئی ریکاری میں ایک سو اکیس ارب روپے کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے جبکہ دوسری طرف حکومت کمپنیز کی نشکاری کے منصوبہ بندی کر رہی ہے وابڈا نیکے غیور محنت کش کسی بھی قیمت پر وابڈا کی نشکاری نہیں ہونے دیں گے وابڈا کی نشکاری سے نہ صرف بیروزگاری میں اضافہ ہوگا بلکہ بجلی مزید مہنگی ہو جائے گی موجودہ صورتحال میں وابڈا کے الکار اپنی جانوں پر کھیل کر بجلی کا نظام چلا رہے ہیں اس کے باوجود بھی حکومت بجلت میں سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں حسافے سے محروم کر دیا بھرتیوں میں غیر معمولی تاقید سہائے روز بجلی کے علمناک حادثات رونمہ ہو رہے ہیں اگر ہمارے جانوں کو خطرہ ہے تو یہ مطالبات پورے کیوں نہیں کیا جا رہے ہمارا احتجاج کا جو دائرہ کار ہے اس کو موزی کریں گے یونین کے احدداران نے حکومت پر زور دیا کہ وابڈا کی رشکاری کا فیصلہ واپس لے کر خالی آسامیوں پر فل فور بھرتیاں شروع کی جائیں پاک پتن میں بھی وابڈا کی نجکاری کے خلاف محفو ملازمین سرابہ احتجاج بن گئے دفاتر کو تالہ لگا کر سڑکوں پر نکل آئے ملازمین کی ہردار کے باعث سائلین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے تفصیلات ملک بشیر سے پاک پتن میں حکومت کی جانت سے نیبک اور نجکاری کے خلاف نیبک ملازمین سرابہ احتجاج ہو گئے انہوں نے نجکاری کے خلاف دفاتر کی تالہ بندی کی اور احتجاجی رینی نکالی اور وابڈا کمپولیکس میں دھرنا دیا شرکان ہی احتجاجی بینر اٹھا رکھے تھے جن پر نجکاری نامنظور کے نہرے درج تھے انہوں نے شدید نعرہ بازی کرتے ہوئے نجکاری عمل کو ملازمین کے لیے معاشی قتل قرار دیا اور کہا کہ وہ مہب کو نجکاری ہونے ہونے دیں گے ملک بشیر روز نیوز پاک پتن اوبرگوڑ کی تحصیل سامارو میں وابڈا ہائیڈرو یونین کے اپیل پر سامارو سبڈیویجن کے وابڈا ملازمین نے وابڈا کی نشکاری کے خلاف دفاتر کو تالے لگا کر ہر تال کی وابڈا ملازمین کی جانب سے پریسٹرپ سامارو پر احتجاجی مظاہرہ کیا کیا مظاہرے میں بڑی تعداد میں وابڈا ملازمین نے شرکت کی اور شدید نارے بازی کی گئی مظاہرین کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وابڈا کی نشکاری کا فیصلہ واپس لیا جائے ڈیلی ویجیس ملازمین کو مستقل کیا جائے اس موقع پر کوٹا بحال کیا جائے اور انکریمنٹ سمیت دیگر مراد دی جائیں وابڈا کی نشکاری ہمیں کسی صورت منصور نہیں ہے ہم ہر حال میں وابڈا کی نشکاری نہیں ہونے دیں گے محکمہ تعلیم سبڈی میں ملازمین کے تبادلے کے خلاف ایپکا سبڈی کے جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی اور پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے محکمہ تعلیم کے ذمہ داران کے خلاف شدید نارے بازی کی سبڈی سے تاہر عباس تفصیل کے ساتھ تبادلے کے خلاف ایپکا سبڈی کے زیر احتمام احتجاجی ریلی نکالی گئی اور پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا ریلی کی قیادت زلائی صدر اپکا محمد انور خجک نے کی ریلی میں درجنوں اپکا کے عدداران شریک تھے ریلی شہر کے مختلف شارعوں سے ہوتی پریس کلپ پہنچی جہاں اتجاجی مظاہرہ کیا گیا محکمہ ایڈوکیشن کے ذمہ داران کے خلاف شدید نارے بازی کی اتجاجی مظاہرے سے زلائی صدر محمد انور خجک نور محمد بکٹی و دیگر نے محکمہ ایڈوکیشن سبی کے ملازمین کے ناجائز تبادلوں کی شدید مظمت کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ تعلیم انتقامی کاروائیوں پر اتر آئی ہے اور ایک تنظیم کے ایما پر محکمہ ایڈوکیشن سبی کے دو ملازمین کا ناجائز تبادلہ کر کے ڈویزن بذر کیا گیا ہے جو ان کے ساتھ سرسر زیادتی کے مترادف ہے اپکا سبی ان تبادلوں کو کسی صورت برداشت نہیں کرے گی مقررین نے کہا کہ محکمہ ایڈوکیشن بلوچستان نے فوری طور پر ان ملازمین کے تبادلوں کو منسوخ نہیں کیا تو اپکا بلوچستان کی سطح پر احتجاج کا سلزلہ شروع کر دے گی جس کی تمام تر ذمہ داری محکمہ ایڈوکیشن بلوچستان پر آئید ہوگی کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد طاہر عباس روز نیو سبی سکھر میاریگیشن ملازمین کی جانب سے مطالبات کی حمایت پر مظاہرہ کیا گیا مطالبات نامانے کی صورت میں احتجاج کا دائرہ صوبے تک پڑھانے کے انتباہ جاری کر دیا گیا ہے سندھ ایڈیگیشن ٹریڈ یونین متحدہ فیڈریشن سندھ کے زیر احتوام مطالبات کے حق میں سینکڑوں کی تعداد پر ایڈیگیشن ملازمین نے سندھ ایڈیگیشن ٹریڈ یونین کے صوبائی شیئرمن خادم کھوسو دیگر کی خیالت میں سکھر میراج سے ایک ریڈی نکالی اور چیف انجینئر سکھر میراج کے دفتر کے سابنے پہنچ کر دھرنا دیا اور فلک شگاف نارے بازی کی اس موقع پر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے صوبے کے ایڈیگیشن ملازمین کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں دیگر صوبوں میں ایڈیگیشن ملازمین کو گروپ انشورنس دی جا رہی ہے لیکن سندھ میں ان کو محروم رکھا جا رہا ہے سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود ٹائم سکیل تک نہیں دیا جا رہا ان کو واجبات کے ادائی کی تک نہیں کی جا رہی اور سونے پہ سہاگہ یہ ہے کہ ان کے احتجاج کے باوجود اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی رہنماؤں نے انتبا جاری کیا کہ اگر حکومت فوری طور پر ان کے مطالبات کی طرف توجہ دیکھ کر ان کے حل کے لیے اخدامات نہ کیے تو ہم احتجاج کا دائرہ کار پورے صوبے تک وسیع کر دیں گے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں اسسٹنٹ کمیشنر یاسر رزوان اور ڈی ایس پی اجاز بخاری نے چہلم شہدائے کربلا کے انتظامات چیک کرنے کے لیے تحصیل اسبدال کروڑ کا وزٹ کیا اور شہر میں جلوس روٹس کا معاینہ بھی کیا کروڑ لالیسن سے محمد عاصف خان تفصیل کے ساتھ کروڑ لالیسن اسسٹنٹ کمیشنر کروڑ یاسر رزوان اور ڈی ایس پی اجاز بخاری نے چہلم شہدائے کربلا کے حوالے سے شہر بھر میں کیے گا انتظامات کا جائزہ لیا اور جلوس روٹس کا معاینہ کیا اسسٹنٹ کمیشنر اور ڈی ایس پی نے جلوس کے تمام راستوں اور روٹس کو چیک کیا انہوں نے کمیٹی چوک مین بزار انارکلی بزار تھلہ کریشیاں کا پیدل وزٹ کیا اسسٹنٹ کمیشنر نے کہا کہ چہلم شہدائے کربلا پر امن طریقے سے منایا جائے گا اور چہلم شہدائے کربلا کے موقع پر عملہ کی جانب سے کوئی بھی غفلت لا پروائی برداشت نہیں کی جائے گی یہ ہے کہ ہمارے پہلے بھی میں نے دو وزٹ کر لیے تھے اور ابھی فائنل ارینجمنٹس جو ہیں ان کو ہم لوگ اوورلوک کر رہے تھے اس میں پولیس بھی ہمارے ساتھ ہے جتنے بھی یہاں پر دوسرے ریپ اور سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ہم لوگوں نے آن بورڈ لیے ان کے ساتھ سارا روٹ ابھی ہم لوگوں نے پیدل وزٹ کی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح اس پار بھی ہمارا جو چیلم کے جتنے بھی مجالس ہوں گی جلوس ہوں گے پورا من طریقے سے ہم لوگ انشاءاللہ اس کو کانڈکٹ بھی کروائیں گے اورگنائز بھی کروائیں گے انتظامیہ کی طرف سے پولیس کی طرف سے پوری ارینجمنٹس اور پوری تیاری ہو چکی ہوئی ہے اسسسٹن کمیشنر نے تحصیل ہیڈگوارٹر ہسپتال کروڑ کا بھی وزٹ کیا اور چیلم شہدائی کربلا کے حوالے سے کیے گا انتظامات کو چیک کیا اور ایم ایس تحصیل ہسپتال کروڑ کو بہتر سے بہتر انتظامات کرنے کی ہدایت کی ڈی ایس پی اجاز بخاری نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیلم شہدائی کربلا پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے جلوس کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کے چوک و چوبان دستے دائنات کیے جائیں گے اس موقع پر صدر انجمن تاجران ٹی ایم اے آسیب ایڈال علامدار شاہ قریشی محمود عثمانی ڈاکٹر احسان علائی بھی موجود تھے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عاصف خان روز نیوز کروڑ لالی سن صوبائی حکومت کی خصوصی دائت پر ارسلہ مالکنٹ میں بھی صفائی مہم کا باقاعدہ آغاز ہو گیا اس سلسلے میں سکول کے بچوں نے ریلی بھی نکالی مالکنٹ سے رپورٹ کریں گے ابو آمر اگر آپ ایک علاقی کی سیولائزیشن کو یا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ کتنا محذب ہے تو آپ اس کو بازاروں کو دیکھتے ہیں کہ اس کی بازار کتنے صاف سترے ہیں تو یہ ہم نے مطلب ہے کہ عوام کو سنسٹائز کرنے کے لیے ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ آج کا واق کیا اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر رحمت علی وزیر نے بتائے کہ ہر مہینے کا پہلا ہفتہ باقاعدہ گی سے ہفتہ سفائی کی طور پر منایا جائے گا یہ ہر مہینے کے فرسٹ ویک پہ ہم سے ہفتہ سفائی منایں گے سفائی تو ادروائز بھی ہمارے ایک ریلی جن کا حصہ ہے اتہور شطر لیمان سب کو پتائے کہ یہ ہمارے دین کا اس پہ بلکل پیر کٹ سٹینڈ ہے اسلام کا کہ سفائی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے ڈیپنز سمیت سیول سوسائیٹی نے شرکت کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹن کمیشنر سوہیل خان نے کہا کہ یہ اگائی مہین بھی ہے اور سفائی مہین بھی اب آم کو چاہیے کہ اس میں بل چڑھ کر حصہ لے کا توفہ ہے اس علاقے کے لیے وہ ہے یہ بڑکھیلا نہر اس میں بھی گندگی کے ڈیر نہ ڈالیں یہ اگائی مہین بھی ہے یہ سفائی مہین بھی ہے کہ لوگوں میں آویرنس بھی پیدا ہو اگر کوئی غلط کر رہا ہے کوئی گند پہ پینک رہا ہے روڈ پہ یا نہر میں تو اس کو آپ روکے انتظامیہ کو بھی انفارم کریں اور اس سفائی مہم میں حصہ بھی لیں زیل انتظامیہ نے عوام سے بالخصوص تاجر برادر سے اپیل کیے کہ معاولیاتی علودگی سے پاک سے حتمند معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنے گروہ دکانوں اور ارگر کے ماحول کو ساب سترہ رکھے کمرمین حیدر علی کے ساتھ ابو امیر روز نیوز مالا کرن بٹ خیلہ اور اب ویہاری سے خبر شامن کریں آپ کو بتائیں ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائیڈ وقاص رشید کی زیر سدارت عوامی مسائل اور شکایات کے حوالے جائزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائیڈ وقاص رشید کی زیر سدارت عوامی مسائل اور شکایات کے حوالے سے جائزہ اجلاس منقض ہوا اجلاس میں محکمہ تعلیم اور صحت کے حوالے سے سائلین کو سنا گیا اس موقع پر جیپٹی کے مشتر کیپٹن ریٹارٹ وقاصنے خاتون ریٹائر ٹیچر سوریہ ناہید کا مسئلہ حل نہ کرنے پر جیپٹی ڈی ای او شازیہ انور کی سرزنش کی اور رشوت کے الزام پر محکمہ تعلیم کے کلرک اقبال سرگانہ کو مواطل کرنے کا حکم دیا گیا جیپٹی کے مشتر کا کہنا تھا کہ حباب کو ریلیف فرام کرنا ولین درجی ہے ریٹائر ملازمین کے مسائل حل کرنے کے لئے فور اختیامات کیا شائع ہیں سائلین کو مکمل عزت اور احترام دیا جائے اگر ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کوشش سے دوسروں کے مسائل کو حل کریں انڈی اپٹی کے مشتر بہاری نے مزید کہا کہ ہر محکمے میں موجود شکایات اور مسائل سے متعلق جتنے بھی کیسز ہیں انہیں فوری سنا جائے اور حل کرنے کے اختیامات کیا جائے دوسری جانب ہوب سٹی پولیس کی کامیاب کاروائی کوئٹا سے کراچی منشاعت کی سپنگلنگ کی کوشش نہ کام گاڑی کے خفیہ خانوں سے بھاری مقدار میں منشاعت برامت کر لی گئے ایسے چھو ہوب سٹی اتا اللہ نمانی نے اپنی پولیس ٹیم کی ہمرا شہید حیات نفیس ٹریک پوسٹ ناکا پل پر راہ چیکنگ کے عمل کو مزید سخت کرتے ہوئے دورانے چیکنگ کوئٹا سے کراچی جانے والی پیک اپ گاڑی کو روک کر چیکیا تو دورانے چیکنگ مزدے کے خفیہ خانوں میں چھپائے گئی پچیس کلو آلہ کالیٹی کی چرز پر رامت کر لی گئی ایسے چھو ہوب سٹی نے میڈیا کو بتایا کہ منشاعت کوئٹا سے کراچی سمگل کی کوشش کی جا رہی تھی مر وقت کاروائی کرتے ہوئے کوشش کو ناکام مرا دیا گیا جبکہ سٹی پولیس مگلنگ کی روک تھام کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے لئیہ میں تھانا چوک آزم پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے مختلف جنائے میں ملوث سین گینگز کے آٹھ ارکان کو گرفتار کر لیا ناجائز اسلحہ مال مصروع کا نگدی اور چوری شدہ کار برامت کر کے ملزمان کو حوالات میں بند کرا دیا گیا لئیہ میں تھانا چوک آزم پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ڈکیٹی رہزانی اور چوری کی وارداتوں میں ملاوث سین گینگ کے آٹھ ارکان کو گرفتار کر لیا ملزمان سے مال مصروع کا چھینی کئی رقم چوری شدہ کار موبائل اور دیگر سامان بھی برامت کر لیا گیا ملزمان سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا ڈی ایس پی فرحت رسول کا کہنا تھا کہ ملزمان بینر اسلائی گینگ چرائم پر شاہ گینگ کا حصہ ہیں اور مختلف وقت بعد میں دیگر شہروں کی پولیس کو بھی مطلوب ہیں ملزمان سے تفتیش جاری ہے چشتیاں میں شہدائی کرولا کے چہلم کا مرکزی جلوس ڈی بلوک سے برامت ہو کر سخت سیکیورٹی میں اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی بامبار کا در بطول میں اختتام پسیر ہوا رپورٹ کریں گے نیاز احمد بھٹی چشتیاں میں بھی چہلم کا مرکزی جلوس ڈی بلوک سے برامت ہوا جلوس میں فل پروف سخت سیکیورٹی کے انتظامات کے ساتھ ساتھ جلوس کی نگرانی کے لیے مقررہ کردہ راستوں میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے جس کی منیٹرنگ ڈی ایس پی سرکل چشتیاں میں کی گئی جلوس کے داخلی راستوں میں واغ تھرو گیٹ لگا کر آنے والے ازادہ رین کو چیک کیا گیا جلوس میں تین سو اہل کار ڈیوٹی پر سر انجام تھے دوسری جانب داخلی و خارج راستوں کو خاردار تارے و کناتیں لگا کر بند کیا گیا جلوس میں ازادہ رین نے بخاری چوک میں نماز زہرین ادا کرنے کے بعد زاکرین نے شہدہ کربلا پر مسائب بیان کیے جلوس میں دور دراز آئے ازادہ رین کی بڑی تداد نے شرکت کی جلوس میں چھتیاں کے تمام انتظامیہ کے بھی اہل کار ڈیوٹی پر معمور تھے جس کے بعد جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ میں درے بطول پر اختتام پذیر ہوا کیمرہ من روز ٹیم کے ہمراہ نسار احمد بٹی روز نیوز چھتیاں اور ناظرین سندھ حکومت کے تعلیمی ایمرجنسی کے دعوے دھرے کے دھرے رہے گئے ظلہ مٹیاری کے بوائز پرائمری پیر سرہندی کے سکول کی بلڈنگ خستہ حالی کا شکار فرنیچر کی کمی بچے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں مٹیاری میں محکمہ تعلیم اور ظلہ انتظامیہ مٹیاری کی لاپرواہی کے باز مٹیاری ہیڈکوارٹر کے شہر کے بوائز پرائمری پیر سرہندی کے سکول کی بلڈنگ گزرستا کئی سالوں سے خستہ حالی کا شکار ہے جبکہ سکول بلڈیادی سہولیات سے بھی محروم ہے سکول میں نہ فرنیچر ہے نہ ہی پینے کا سافت پانی موجود ہے فرنیچر نہ ہونے سے بچے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں جس کی وجہ سے طلبہ کو تعلیم حاصل کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بچوں اور اسادزہ نے وزیر تعلیم ڈیپٹی کمیشتر اور سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سکول کی تعمیر نو کی جائے اور سکول میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمتوں میں اضافے کے سبب حیدر آباد میں بھی آٹا چرکی مالکان نے آٹے کی فی کلو قیمت میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے اس کے باعث غریب متوسط طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے حیدر آباد سے رپورٹ کریں گے حیدر علی شاہ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمتوں میں اضافے کے سبب حیدر آباد میں بھی آٹا چرکی مالکان نے آٹے کی فی کلو قیمت میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے جس کے باعث غریب متوسط طبقے کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے مالکان نے آٹے کی فی کلو قیمت میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے دوسری جانب آٹا چیکی مالکان کا کہنا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں گندم کی سو کلو کی باری کی قیمت میں اضافہ کے سبب وہ آٹا مہنگے داموں فروغ کرنے پر مجبور ہیں پریشان ہیں گندم کے ہر ہفتے پیسے بڑھ رہے ہیں پانچ ہزار تھی ابھی پچھلے ہفتے گندم ابھی پانچ ہزار دو سو روپے کی ہو گئی ہے گندم باون سو روپے کی بوری گندم کی اور پانچ ہزار روپے کی آٹے کی بوری ہم سیل کر رہے ہیں ہر غریب آدمی پریشان ہے روز پیسے بڑھ رہے ہیں گندم پہ آٹے پہ ہم کیسے اپنا کام چلائے ہیں شہریوں نے اعلیٰ اکام سے مطالبہ کیا ہے کہ کندم کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹس لیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ہیدر علی شاہ، روز نیوز، ہیدر آباد ادھر بہاول نگر میں مہنگائی کا دفان دھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اشائی خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ نے شہریوں کی کمر توڑ کر رکھ دی بہاول نگر سے غلام مرتضیٰ کھوکھر تفصیل کے ساتھ بہاول نگر بڑتی مہنگائی نے غریب آدمی کے زندگی جیرن کر دی پھلو اور سبزیوں کے ریٹس اسمانوں سے باتیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں بزار میں خریداری کے غرصے آئے شہری ریٹ سن کر لال پیلے ہونے لگے ٹھیک ہے غریب آدمی بھی اپنی خواہش پوری کرے جو اس کا دل کرے وہ کھائے اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ پرائیس کنٹرول کمیٹی کو یہاں پہ آیا جائے اور وہ آ کے یہاں پہ سارے ریٹ جو ہیں وہ چیک کریں اور اس کے بعد اس کے ریٹ میں کمی لائیں تاکہ ہر انسان جو چاہے وہ کچھ کھا سکتے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گئی پرائیس کنٹرول کمیٹیاں بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی عوام مہنگائی کی چکی میں بری طرح پیس رہی ہے میں یہاں پر سبزی خریدنے آیا ہوں سبزی کے جو ریٹ ہیں وہ اسمانوں کو باتے کر رہے ہیں توری کا ریٹ پتا کیا سو روپے کیلو بتاؤں سو روپے کیلو سو ڈیٹھ سو سے نیچے کوئی ریٹ نہیں ہے یہاں پر اگر ہم فروڈ کے بات کرتے ہیں فروڈ بھی اسمانوں کو باتے کر رہے ہیں بزاروں میں پھلو کا ریٹ میں انار دو سو سے دو سو چالیس روپے فی کلو انگور دو سو سے دو سو چالیس روپے فی کلو سیب اک سو بیس سے اک سو پچاس روپے آڑو اک سو بیس سے دو سو روپے میں فروڈ کیا جانے لگا اسی طرح سبجیوں میں کدسو سو روپے سے اک سو چالیس روپے ٹیمٹر سو روپے سے اکسو سو سو اسی روپے طوری اسی روپے سے سو روپے پیاز اسی روپے سے ایک سو بیس روپے مٹر ایک سو پچاس سے دو سو پچاس روپے آلو سی سے اکسو بیس روپے فی کلو میں فروڈ کیلو حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرل کرنے کے لیے ہم نے کدامات کرے کیمنا ٹیم کے ساتھ غلام ارزا کھوکر روز نیوز بہاول نگر کراچی میں کرونا کی دوسری لہر شہری احتیاطی تدابیر نظر انداز کرنے لگے ہیں شہریوں کی جانب سے نہ تو سماجی فاصلے کا خیال لگا جا رہا ہے اور نہ ہی رشوالی جگہ پر ماس کا استعمال دیکھنے میں آ رہا ہے کراچی سے رپورٹ کریں گے سوہیل دورانی کرونا وائرس کے کیسز میں کراچی میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ریسٹورنٹس شادی حال انتظامیہ کی جانب سے ایسو پیس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سیل کیے جا رہے ہیں مگر عام شہری بھی اس حوالے سے لا پروائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں نہ ماسک پین رہے ہیں اور نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے سر یہ اپنی سیفٹی انسان اپنی خودی کر رہے ہیں شہریوں کی لا پروائیوں کو دیکھتے ہوئے حکومت کو سخت اقدامت کرنا ہوں گے تاکہ کرونا کی دوسری لہر کو روکا جا سکے کیمرمن سادی کلی کے ساتھ سویل دورانی روز نیوز کراچی لوردیر میں واقعہ بودمت کے آثار محکمہ آثار قدیمہ کی اتم توجہ کے سبب آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انڈان ڈہرائی کو محفوظ بنا کر قومی ورزے کا درجہ دیا جائے فواد رودپاری تفصیل کے ساتھ لوردیر انڈان ڈہرائی چڑڑرہ بازار سے چار کلیومیٹر کے پاسلے پر واقعہ ہے جو بودمت کے ماننے والوں کے سٹوپے ہیں انڈان ڈہرائی برسو قدیم زمانے کے وقت سے موجود ہے حکومت کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ختم ہونے کے قریب ہے انڈان ڈہرائی میں ایک بڑا سٹوپا اور ارد گرد دس چوٹے سٹوپے موجود ہے جس میں زیادہ تر غیر قانونی کو دائی کرنے سے ختم ہونے کے قریب ہے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کیلئے چھوکیدار کا اور اس کی سیپٹی کیلئے چاردیوالی کا بندبس کریں کیونکہ یہ ہمارا خونی احساسہ ہے یہ جگہ بہت خوبصورت جگہ ہے ارکالی جو کی چاہیے کہ ادھر چاردیوالی کریں اور چوکیدار کا انتظام کریں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت وقت اس کے ارد گرد دیواروں کا انتظام کریں تاکہ اس کو محفوظ کیا جائے اور مقامی لوگوں کو چاہیے کہ اس کا رکع اثار کا خیال رکھا جائے خیبر پختنخواہ کے حکومت سیاحت کو اگر فروغ دینے کے لئے کام کریں تو سیاہوں کو سیاحت کے مواقع مل جائیں گے لوگر دیر گلاباد میں موجود صدی و برانی بدمت کی یہ اثار قدیمہ ورخت کا شکار ہے اگر حکومت وقت سمیت مقام اثار قدیمہ نے بروقت اس کی روکتام کیلئے بندوبست نہ کیا تو یہ اثار قدیمہ ایک قیصہ فارینہ بن کر رہ جائے گی کمیرمنٹ ٹیم کے ساتھ فواد رودباری، روز نیوز، لوگر دیر ناظرین فصلیں تو کرتی دیکھی ہوں گی آپ نے بہت سی لیکن گھاس کٹائی کہ یہ انوکہ انداز آپ کو صرف ایبت آباد کے پہاڑوں پر دیکھنے کو ملے گا جہاں پودا لگا اور مل کر ڈھول کی تھاپ اور مقامی دھنوں پر گھاس کی کٹائی کرتا ہے یہ ایک قدیم روایت بھی ہے اور بھاری چارے کی ایک بہت بڑی مثال بھی ہے ایبت آباد سے رپورٹ کریں گے نئی ماوان ویسے تو پورے ملک میں فصلوں کی کٹائی اپنے اپنے انداز سے کی جاتی ہے لیکن ایبت آباد کے پاڑوں پر گھاس کی کٹائی ایک انوکھے انداز سے کی جاتی ہے پورے گاؤں کے لوگ جمع ہو کر گھاس کٹنے ہیں اور گھاس کٹائی کے مقابلے بھی کرتے ہیں اس دوران دول اور شنائیاں بھی بجائی جاتی ہیں جس پر گھاس کٹنے والے نوجوان اور بوڑے رکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں گھاس کٹائی کے اس انداز کی روایات بہت پرانی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ قدرے کام ہوتی جا رہے ہیں لیکن پھر بھی کچھ ہلاکوں میں یہ روایات ابھی تک زندہ ہیں مل کر گھاس کٹنے کو مقامی زبان میں اشر کا جاتا ہے ان گھاس کٹنے والے اخواد کی توازد چرنے کی دال اور دیسی گیسے کی جاتی ہے کیمرمین اسامہ ادریس کے ساتھ نئی موان آج بھی مونچ کے بان سے تیار چرپائیوں کا استعمال شوق سے کیا جاتا ہے چرپائیوں کے لئے مضبوط اور بائیدار بان پاک پتن کے قدیم قضبہ قبولہ میں تیار کیا جاتا ہے مونچ کا بان تیار کیسے کیا جاتا ہے بتا رہے ہیں پاک پتن سے مرزا عمر دراز اپنی اس ریپورٹ میں جدید دور میں قدیم روایت آج بھی برقرار بیڈ سوفہ کرسیاں اور موڑے اپنی جگہ لیکن مونچ کے بان سے تیار چرپائیاں اپنی مثال آپ ہیں مونچ کا بان ہیر رنجا کی داستان کے مشہور شہر قبولہ شریف میں تیار کیا جاتا ہے بان تیار کرنے والے کاریگر کا کہنا ہے کہ دریائی علاقوں سے مونچ لاکر اسے مختلف مرحال سے گزار کر بان تیار کیا جاتا ہے جو کہ کافی منت طلب کام ہے مونچ کا بان عام بان کی نسبت دیر پا ہوتا ہے اس لیے چار پائیوں کے لیے مونچ کا بان خریدنے لوگ دور دراز کے علاقوں سے قبولہ شریف آتے ہیں جدید دور میں بھی بہت سے لوگ دور قدیم کی ایشیا کا استعمال کر کے رویت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا امد راز روز نیوز پاک پتا جنوبی عزیرستان کے سنگم برواقع سبڈیویشن جنڈولا میں فرنٹیئر کور ساؤت کے تعاون سے آل پاکستان فوٹبال ٹورنمنٹ کا افتتہ کر دیا گیا قیام امد کے بعد پاک عربی نے کھیلوں کے فروغ کے لیے جنڈولا کے مقام پر آل پاکستان بیٹ بابا فوٹبال ٹورنمنٹ کا افتتہ سیکٹر کمانڈر فرنٹیئر کور ساؤت نے کیا موززین علاقہ نے سیکٹر کمانڈر ساؤت کا پرتفاع کی استقبال کیا اور انہیں روایتی پگڑی بھی پہنائی گئے اس موقع پر کمانڈر گومل سکاؤٹس افتتہی پروگرام کے مہمانیں گرامی تھے افتتہی میچ شاہن کلپ ٹانک اور بیزن قیل کلپ بنوں کے درمیان کھیلا گیا افتتہی میچ کو دیکھنے کے لیے شاقین کے ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی بلوچستان سے آئے ہوئے مجید خان بیٹنی شیرچان بلوچ اور محمد افضل موسیٰ خیل نے مختلف کرتب بھی پیش کیے انسیکٹر کمانڈر ساؤٹ نے بلوچستان سے آئے ہوئے کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے ان میں سوینرز تقسیم کیا نوشہرہ کے گیلیجن گراؤنڈ میں نوشہرہ پریمر لیگ کرکٹ ٹارنمنٹ کی افتتہی تقریب منعکت ہوئی افصالات بتا رہے ہیں نوشہرہ سے نیازہ لیے اپنی سپورٹ میں نوشہرہ گیلیجن گراؤنڈ میں نوشہرہ پریمر لیگ کے نام سے کرکٹ ٹارنمنٹ کا بقاعدہ افتتہ کیا گیا ٹارنمنٹ میں آٹھ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اس حوالے سے گیلیجن گراؤنڈ میں رنگا رنگ کی تقریب منعکت ہوئی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر دفاع پرویز خان خٹک کے صاحب زادے ممبر صوبائی اسمبلی سا خٹک تھے اس موقع پر معززین نے بڑی تعداد میں شرکت کی ٹرنمنٹ کا پہلا میچ بھی کھیلا گیا آول تو میں جمشید بلوز صاحب کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتا دوسرا آپ میڈیا کا سب کو بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں دوسرا ہمارے ڈی سی صاحب کا ہم بہت شکریہ دا کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک نوجوان ہے ہماری طرح اور انہوں نے بھی جب سے آئے ہیں تو نوشہرہ میں سپورٹس کے ایکٹیویٹی کو ایک سپیڈ لگی اور بہت اچھی اچھی ایکٹیویٹیز ماشاللہ ہو رہی ہے اس ٹرنمنٹ کا فائنل میچ بیس اکتوبر کو گریجن گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا اس موقع پر مختلف شخصیات اور کھراریوں میں نمات بھی تقسیم کیے گئے کیمرمنٹ شیب کے ساتھ نیازلی روز نیوز نوشہرہ ایک بریک کے بعد نیوز ایڈ لائنز آپ روز نیوز کے ساتھ رہیں